شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائماً بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الخطیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم رہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ اطاعت کرو کتنی آیتیں اسی ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت یعنی رسول اللہ رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کے کرو یہ کلام پاک کی خصوصی طور پر ایک آیت ہے جو پوری دنیا کے لئے قیامت تک ہدایت کے لئے ہے اور ہمیشہ ہر نبی جو آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے جس نوی کو ہم نے بھیجا جس رسول کو بھیجا اس مقصد کے لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے یعنی مان لیجئے اگر پیارے رسول اپنے اجتہاز سے کوئی بات کہیں تو اس میں اطاعت فرض نہیں ہوگا لیکن اللہ کے رسول جو حکم دیتے تھے وہ موقوف رہتا تھا اس وقت تک کے لئے جب تک اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رائے سے اگر کوئی بات کہتے تھے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس پر ساد نہ کر دے معافقت نہ کر دے تب تک وہ واجب الاتبا نہیں لیکن اگر اسی پر اتفاق اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار فرمایا انکار نہیں کیا تو دین ہے جس طرح پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ اکرام اگر کوئی کام کرتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی کام کر رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے چونکہ وہی قرآن اور سنت کی اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر اللہ کی طرف سے اس فعل پر جو رات میں تنہا کسی نے اپنے بیوی کے ساتھ خاص حالات میں کچھ کیا اس پر انکار نہیں آیا تو وہ بھی سنت بنی حضرت جاویر کہتے ہیں وحی کی مدت میں پیارے رسول ہم سب کے درمیان باحیات تھے اس وقت ہم عزل کیا کرتے تھے اگر ہی کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جاتا تو اللہ طرح ضرور منع کرتا تو گویا پیار رسول کے زمانے میں صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بھی دین کا حصہ ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے تمام انبیاء نے اپنے اطاعت کی اللہ کے اطاعت کے ساتھ دعوت دی اور پھر قرآن جو سب سے تاریخ اگر دیکھی جائے تو سب سے سچی تاریخ اس میں اقوام کی تاریخ میں کچھ قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا کچھ قوموں کو اللہ تعالی نے نوازا جن جس قوم کی بعض لوگوں نے نبی سے سر پھیرا اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے متبعین کو اللہ تعالی نے نوازا یہ ایک تاریخ رہی ہے اور یہی چیز رہی ہے مسلمانوں کے لئے بھی اللہ کا دین ایک ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو بھی میری یاد میرے ذکر میرے قرآن میری اطاعت سے اعراض کرے گا تو اس کی جندگی ہم اجیرن کر دیں گے قیامت کے در ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے دنیا میں بھی تنگی آخرت میں بھی تنگی بہرحال انبیاء کے اطاعت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے بہت ہی رحیم کریم ہیں اللہ تعالی نے ڈھیل دیا جب آخر پانی سر سے اوپر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہ توفان کا بھی وقت آ گیا اور اس میں قوم غرق ہوئی کچھ لوگوں نے عذاب دے کر کے توبہ کیا اللہ تعالی نے معاف کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے اطاعت کی جو مثال بے مثال مثال جو قائم کی امت کے اندر اس کی مثال قیامت تک ملنی محال ہے حالت تو یہ تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عصوہ بنا کر کے بھیجا ہے اور پیارے رسول ہمارے مطاع مطلق ہیں اس میں کسی عقل کی اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے پیارے رسول ایک مرتبہ صلات پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ نے اپنے جوتے نکال کے بائیں طرف رکھ دیا یاد دلاتا ہوں آپ کو یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جوتے آپ نے اپنے بائیں طرف نکال کر کے ڈال دئے صحابہ نے دیکھا صلات ہی میں کہ آپ نے جوتے نکال دئے پہلی صفوالوں نے دیکھا انہوں نے نکال دیا پہلی صفوالوں کو دوسرے صفوالوں نے دیکھا سب نے نکال دیا جوتے جب نبی کریم صلات سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دئے آپ کو ہم نے دیکھا آپ نے جوتے نکال دی کتنی بڑی مثال ہے کہ نہ وہاں پیارے رسول کا کوئی اشارہ ہے اور نہ حکم ہے لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے تحییہ کر لیا کہ جو کام بھی پیارے رسول کر رہے ہیں ہمارے لئے سنت ہے فوراں نکال دیا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلات کا حکم صلات کی وجوب کا حکم مہراج میں ملا مدین مکہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے آپ صلات نماز پڑھتے تھے اس کا قصہ وقت تنگ ہوتا ہے حضرت علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلات پڑھ رہے تھے حضرت ابو طالب صلات دیکھ کر کے ان سے کہا کہ ماذا تفالہ نے کیا کچھ کر رہے ہو تو حضرت علیہ نے کہا نسلی لے ربنا اپنے رب کے لئے ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ بڑا اچھا کام کرو مستدرک کی روایت ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میرا چوتڑ میرے سر سے سر سے اوپر ہو سا جنگ کی حالت عجیب ایک خلصفہ ہوتا ہے تو صلات فرض ہوئی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے آپ صلات پڑھیں تو آپ مکہ کی زندگی میں ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جہاں کعبہ بھی آپ کے سامنے اور بیت المقدس تو آگئے ہیں اور چاہتے تھے آپ کی رغبت تھی کہ آپ کا قبلہ اور قبلہ یہی قابہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا آپ مدینے پہنچے سترہ مہینے تک یا سولہ مہینے تک بیت المقدس کے طرف مہ کر کے آپ صلات پڑھتے تھے پہلی نماز میں حکم ہوا کسی نماز میں حکم ہوا اللہ نے حکم دیا کی اب قابہ کی طرف مہ کر کے اور صلات پڑھو پہلی نماز عام روایتوں میں ہے کہ اسر کی کوئی نماز آپ نے پڑھی قابہ کی طرف مہ کر کے کوئی صحابی آپ کے ساتھ پڑھے کہیں دوسری قوم کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے لوگ صلات پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے تو انہوں نے کہا وہ لوگ رکو میں تھے اس حالت میں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہ پیار رسول کے ساتھ میں میں نماز قابے کی طرف چہرہ کر کے پڑھ کے آیا ہوں روایت الفاظ کے یہ ہے رکو میں ہیں اسی حالت میں سب گھوم گئے اور قبلے کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا آپ سوچیں کہ مدینے میں قبلہ پڑھتا ہے اگر بیت المقدس کی طرف کوئی چہرہ کر کے پڑھے تو اس کی پیٹھ قابے کی طرف ہوگی تو امام گویا بیت المقدس کی سمت میں تھے گھوم کر کے قابے کی طرف آخری سب کے پیچھے کی جگہ پر ہو گئے اور پھر پوری سب گھوم کر کے ان کے ساتھ ہو گئی یہ اتباع کامسال پوری قوم پوری دنیا میں کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ملی اور پھر جان جان کے نصار کرنے کا موقع آئے تو آپ جانتے ہیں بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کیا کریں بتائیے تو مقداد ابن عصود کہتے ہیں اللہ کے رسولہ حصہ لگ رہا ہے کہ آپ انصار سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں کہا جی ہاں کیونکہ مدینہ کے معاہدے میں تھا بیعت اقبا جو ہوئی تھے اس میں یہ تھا صحابہ انصار نے معاہدہ دیا تھا کہ ہم آپ سے اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح اپنے اہل ویال سے دفاع کرتے ہیں اپنے شہر میں راہ کر کے باہر نکل کر کے نہیں وعدہ تھا لیکن پیر رسول کا کرم آپ نے آرڈر نہیں دیا ان سے مشورہ لے کر کے کہا بتاؤ کیا کریں تو مقداد ابن عصود کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول جو آپ کو اللہ تعالی بتائے دکھائے جس چیز کا حکم کریں اس کو آپ کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بن اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا موسیٰ سے سخت جواب دیا تھا جاؤ اور تم اور تمہارے رب جہاد کرو ہم تو ہی بیٹھیں گے جائیں گے لیکن ہم کھل کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ آپ نکلیں اللہ کی مدد سے جہاد کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یقینا یہ زمین نے اور یہ ساسمان نے پوری تاریخ امت میں یا امم میں کبھی جانساری اور جانفشانی یا قربانی کی یہ منظر نہیں دیکھے جو صحابہ اکرام نے پیش کی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اسی اتباع کامل کی بنا پر ان کو اللہ تعالی نے لقب جو دیا ان کا اس سے بڑھ کے لقب نہیں ہو سکتا ہے اور جو خبر دی خوش خبری دی رکھ رضی اللہ عنہم وردو آنہم رضی اللہ عنہم وردو آنہم اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ جان چھڑکتے ہی تھے پیارے رسول پر ایک آنکھ کے اشارے پر آپ صحابہ کام کرتے تھے کوئی شخص آیا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی گردنزدنی کا حکم دے دیا تھا آپ کو گالیاں دیتا تھا حجوں کرتا تھا لیکن آ کر کے وہ توبہ کرنے لگا پیارے رسول ہاتھ سمیٹے تھے ہاتھ نہیں بڑھایا آنکھ کے اشارے کا میں نے ذکر کر آیا دا گئی بات تو پیارے رسول نے کہا کہ کوئی ایسا کیوں نہیں تم میں سے نکلا کہ میں جب پیچھے رہا اسے بیعت نہیں کی تھوڑا سمیتا خیر کی تو اس کو اٹھ کے قتل کر دیتا تو صحابی چونکہ صحابہ بھی ایسے تھے کہ بغیر اشارے اشارے کے پیارے رسول کے کوئی کام نہیں کرتے تھے آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے تھے یا ایوہ اللہ دینہ من اللہ تقدمو بین ادائی اللہ و رسولی کیا پورا نمونت ہے انہیں کہا اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو صاحب تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے اشاروں پر وہ اور پیارے رسول اپنی زندگی کو تمام زندگی کو متحم کر کے کوئی حق چیز بھی جانتے تھے پیارے رسول پوچھتے تھے آج کا دن کون سا دن ہے اللہ و رسول عالم یہ کون سا شہر ہے مکہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اللہ و رسول عالم سبحان اللہ تو پیارے رسول نے فرمایا کیا یہ عمر نحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے کہا کیوں نہیں کہا یہ شہر مکہ ہے نہیں ہے تو پیارے رسول کون سا مہینہ ہے زلجہ کا مہینہ جانتے تھے اللہ و رسول ہو کہا کے ٹال دے کیونکہ پوری زندگی کو پیارے رسول کی اشارے پر ڈھالنے کی کوشش تھی ہو سکتا ہے پیارے رسول وزنن نا صحیح بخاری کی روایتیں کہتے ہیں ہم نے سمجھا کی ہمیں گمان ہو ایک پیارے رسول ہو سکتا ہے رامون علیکم کحرمتی یومکم ہذا فی شہرکم ہذا ہی اسی سے آئیسی ہی نگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتے ہیں حدیث دوشن مرمتہ کی روکارکو پیجے گناہ لیا کرکے تیسوی دعا دفر میں مہین سمجھے سے اس پر سبا کیا بہت سیدی شیخ ناکتے کل اس کے بارے میں پوچھا تھا اپنے عمر ادنان کی سنت کے بارے میں جی یا سنت کہ اپنے عمر ادنان جس طرح کے سنت کو پولو کر دے تھے اسی سے لیتے دیکھ سواب تھا کہ اس طرح کے بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے سے رضا اور ازار جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گا کیا وہ بھی ہوگی سنت میں اگر کوئی محبت میں پیار رسول کے پہم رہا ہے اسی کو انشاءاللہ عجر ملے گا اچھا امام محمد بن عمل لوڈی خریدے تھے پیار رسول نے لوڈی رکھی تھی اس معنی میں تو سنت کیا رسول کی محبت میں کی تکلیف یا جی جی یہ شیخ کیا شیخ ردا اور ازار آج کی لباس شہرہ میں داخل ہوگا نہیں داخل ہوگا کوئی کہے بھی ہم جسے آج کل کہیں آپ ایسے ملک میں جہاں ہر وقت داڑھی موٹتے ہیں تو آپ داڑھی چھوڑیں گے داڑھی شہرہ میں ہو جائے گا نہیں سنت کے نام سے عمل کر رہے لوگ جو کچھ اس کو سمجھ سبحان اللہ شیخ نکل جارہو انشاءاللہ رمضان واپس آہوں گا انشاءاللہ اللہ اندیا جائیں گے ملیشیا جائیں گے شیخ بڑائی سے دے ملیشا بڑائی سے دے